اسلام علیکم کیسے آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی چینل سب سے پہلا آپ سب کو رمضان کریں بس اللہ ہم تمام لوگوں کے روزے اور عبادتوں کو قبول فرمائیں آمین تو آج ہم بنا رہے ہیں دو بہت ہی مزیدار سی بریڈ ریسپیز بہت ہی لوگ بجیٹ بہت ہی کم خرچ میں بننے والی ریسپیز ہیں سو ریس کے سٹارٹڈ بریڈ روز بنانے کے لئے سب سے پہلا میں نے چکن لے لی ہے یہ ہے ہنڈڈ کرام اور دو پٹیٹوز لے لی ہے میں نے میٹیم سائز کیا سب سے پہلا ہمیں بوائل کر لیں گے بوائل کرنے کے بعد ہمیں چکن کو شرد کر لیں گے اور جو پٹیٹوز ہیں اس کو میش کر لیں گے تھوڑا سا میں اس میں سوالت دار لیں ہوں فر ٹیسٹ اور بوائل ہونے کا اس کا ویٹ کریں گے تھڈا کر کے میش کر لیں گے اور چکن کو شرد کرنے کے ایک ہی ساتھ ایک ہی باؤل میں تو دیکھیں یہ جو ہیں پٹیٹوز اور ہماری چکن بوائل ہو گئے میں نے نے میچ کر لیا ہے چکن کو شرد کر لیا ہے اب ہم اس میں اٹ کریں گے کچھ سپائسز سوال جائے گا اس میں ہاف ٹی سپون اور لیڈی میں نے سوالٹ اٹ کر لیا تھا بوائل کے وقت تو سوالٹ کے استعمال دہاں سے کرے گا اور اکورٹی ٹیسٹ چیلی فلیکس یعنی کرس چیلی جا رہی ہے اس میں ہاف ٹی سپون اگر زیادہ سپائسی تھوڑا سا پسند ہے تو آٹ کرنے زیادہ میں ایک پچھوں کے ساپ سے تھوڑا سا سپائسز کام آٹ کروں گی سو ایسا آز جائے گا اس میں ہاف ٹی سپون بلاک پیپر پاوڈر چاہے گا ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر پاوڈر چاہے گا ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کام چاہے گا تھوڑا سٹرونگ فریور ہوتا ہے میانیز چاہے گا اس میں ٹو ٹی سپون اٹ کروں گی آری میں اگر پاوڈر چاہے ہی ایک پھنک جیسے میکس شاہے گا جوپ ہفر میں کچھ بھی ریگر پہند ہائی بہت ہی ہی ایک کام بجٹ میں بشتہ ہیں بہت ہی زیادہ کونٹیٹی میں روز بنا کر سکتے ہیں رمضان میں مکشور ریڈی ہونے کے بات میں نے بریڈ لے لیا ہے آپ چاہے تو اس کے کارنرز کٹ کر دیں نہ بھی کرنا چاہے تو اسے بھی سیوز کر سکتے ہیں کارنرز کو پیسٹ نہیں کریں گے ہم اس کے بریڈ کرمز پنا لیں گے اب ایک سلائس کو لیں گے اور تھوڑا سا اس کو ہم بیل لیں گے اور اس کو فلاتن کر لیں گے اس کے بعد ہم پھوڑا سا اس میں پانی ہوں اس کے کارنرز میں تاکہ جب ہم اسے فول کریں تو وہ آپ اس میں سٹک ہو جائے اور اب ہم نے جو اپنا مکشور ریڈی کیا ہے وہ اس میں دالیں گے اور بس اس کو فول کر لیں گے پانی جو ہم نے کارنرز میں اے لگایا ہے اس سے ہی آرام سے سٹک ہو جائے گا سائیڈوں کو آپ پریس کر کے چپکا دیں تاکہ اس آئل جو بھی ہے وہ اس کے اندر نہ جائے تو بس اسی طرح ہم تمام اپنے بریڈ روز اس کو فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارے بریڈ روز جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں زیپ لکھ میں دال کے ہم اس کو فریز کر سکتے ہیں فریز کر لیں اور پھر جب آپ کو استعمال آپ چاہیں تو کوٹنگ کر کے بھی فریز کر سکتے ہیں ویسے بھی کر سکتے ہیں بیٹھ رہے گا آپ کو کوٹنگ کر کے فریز کر لیں کوٹنگ کے لیے جو ہے وہ میں نے اے ایڈ بیٹ کر لیا ہے اور ساتھ میں لے لیا ہے بریڈ گرمز بس اسی طرح تمام بریڈ گرمز کو بریڈ کو کوٹ کر کے ہم اس کو فریز کر لیں چاہیں تو پھر آپ ایت تا ٹائم اس کو فری کر لیں بہت ہی جلدی اور کویک بننے والے ایزی سا سنیک ہے بہت ہی مزیدار سا ہوتا ہے تو دیکھیں اس طرح تمام بریڈ روز ہم نے ریڈ کر لیا ہے آپ اسے سٹیج پر آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو شیلو فرائے کر لیں ڈی فرائے کر لیں بہت ہی کام آئل میں بھی آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو ایر فرائے میں بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں مزیدار سا ہمارے یہ بریڈ روز ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم آجاتے اپنی دوسری ریسپی کی طرف جو ہے بریڈ پاکرز یہ بھی بہت ایزی لی اور بہت ہی کام بجٹ میں بن جاتی ہیں سو لیٹس گے سٹارٹڈ پین لے لیا ہے جس میں میں نے چکن کو بوائل کرنا ہے چکن میں نے لیا ہے ہنڈرڈ گرام کافی کونٹیٹی سے بھی بن جاتی ہے اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو کونٹیٹی کو ڈبل کر لیجئے چکن میں کچھ سپائسز ایٹ کریں گے جس میں سالٹ جائے گا ہاف ٹی سپون چائنیز سالٹ یوز کیا ہے ہاف ٹی سپون آپ چاہیں تو نہیں چاہتے تو اس کو اومٹ کر دیجئے نہیں ڈالیں وائٹ پیپر پاوڈر ڈالا میں نے اس پہ ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون پیپری کا پاوڈر ڈالا میں نے اس پہ ہاف ٹی سپون اور کرس چیلی جا رہی ہے اس میں آ رہا ہوں ہاف ٹی سپون رہا ہوں تھوڑا سا مینہ چنجر گاہلک کا پیسٹ استعمال کیا ہے ٹھیکے چکن کی جو بھی اس میںل وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے ٹومیٹو پیسٹ یعنی کے پیزا ساوس لے لیں ٹومیٹو پیسٹ لے لیں ٹومیٹو پیسٹ لے لیں ٹومیٹو پیسٹ لے لیں ٹومیٹو پیوری ایسا اوریگانو 1 1⁄2 티سپون اور شان کا میں تکھا مسالہ یوس کر رہی ہوں ایسا 1⁄2 تیبل سپون انتمام چیزوں کا اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے بوائل کرنے کے لیے رکھیں گے جب تک چکن ہمارا بوائل ہو جائے پانی ساراڈ ہو جائے گا جب تک چکن ہمارا سارا بوائل ہو چکا ہے پانی ختم ہو گیا ہے کول آف کرنے کے بعد میں نے سی شرد کلیے پانی لے لیا ہے تاکہ وہ برےڈ سٹک کرنے کے لئے سیم اسی پروسیجر سے ہم برےڈ کے کارنرز کو کٹ کر دیں گے چاہیں اگر آپ نہ چاہیں تو نہ بھی کارنرز کو کٹ کریں ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں سیم پروسیجرز تاکہ یوز کریں گے اچھے سی تھوڑا سا اس کو فلاتن کر لیں گے پیل لیں گے تاکہ تھوڑا سا یہ برےڈ ہمارا فلات ہو جائے چکن کا مکسچر اس میں جو ہم نے ریڈ کیا ہے وہ دالیں گے تھوڑی سی چیز دالیں گے اور اسی طرح اس کو ہم نے فول کر لینا ہے اس کو جس طرح سے بھی فول کرنا چاہتا ہے میں آپ کو دو میٹھرز دکھا دیتی ہوں پیچ سے کٹ کر لیا میں نے اور پاکٹ کی شیپ دینے کے لیے اس کو دوسرے کارنر سے بند کر دیا تو یہ دیکھیں اس طرح کے ہمارے برےڈ پاکٹس جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں کوٹنگ کے لیے میں نے لیا ہے میدہ ٹو تیبل سپون اور اب میں اس میں وارٹ کر کے اس کا ایک پیسٹ بنا لوں گے بہت ہی اچھی کرسپی بندھتے ہیں اس کوٹنگ سے تو سب سے پہلے ہم اسے میدے کی جب پہ کوٹ کریں گے اور پھر برےڈ گرم سے کوٹ کر لیں گے اسی طرح تمام برےڈ پاکٹس کو آپ نے کوٹنگ کر لینی ہے سب سے پہلے میدے کی جب میں ڈالیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ برےڈ گرم سے اس کو کوٹ کر لیں گے اور سائیڈوں سے سب تمام یہ کور ہو جائے گا تاکہ اس میں کوئی بھی ہوئی نہ جائے شیلو فرائے کر لیں ڈی فرائے کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو ایر فرائے بھی کر سکتے ہیں تو اسی طرح ہمارے یہ دیکھیں مزیدار سے چیزی بیک پاکٹس ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار سا بہت ہی فلیور فلس کا ٹیسٹ ہوتا ہے سو گائیز دو ٹائی دیس ریسپیز بہت ہی مزیدار سی ایزیلی بننے والی ریسپیز ہیں کام اپنا سان کریں رمضان میں باتتوں کو اتحان رکھیں ایزی سنیکس بنائیے دعاو میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ